بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نیکی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ اگلا وزیراعظم شہباز شریف ہوگا فیصلہ ہو چکا بہت بڑے بڑے فیصلے ہو چکے الحمدللہ ہم نے جو نیوز دین زین نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک ایک نکتہ اس کا صحیح ثابت ہو رہا ہے اب جو اجلاسوں کی کہانیاں اندرونی کہانیاں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں میں نے کہا تھا نا پچھلی ویڈیو میں کہ جی سب کچھ برابر ہو چکا ہے تمام جتنے کا جتنا جو بھی صورتحال ہے نمبر گیم وہ پوری ہو چکی ہے صرف اور صرف کو جو چیز تیہ ہو رہی تھی ڈیوریشن ڈیوریشن کیا ہوگا اگلی گورنمنٹ کا وہ بھی تیہ ہو چکا ہے جی ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس سے اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں آپ ساری نہیں ہو کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو بتانا ہے جناب یہ ایک ایک سیکنڈ یقین کیجئے کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میرا تو اپنا دماغ چکرا جاتا ہے کہ جی صبح ایک سے ملقات پھر دوسرے سے اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شباہ شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے زہرانے پہ بلایا ہے مولانا فضرمان صاحب کو بھی زرداری صاحب کو بھی بلاول صاحب کو بھی وہ وہاں پہ گئے اور اچانک جو مولانا صاحب وہ جناب چودری برادران کے پاس بھی چل پڑے اور وہ ان کے ساتھ بھی بڑے زبردست قسم کی ملقات کر کے آئے ہیں اب چودری برادران عشائے میں آگئے جناب آصف علی زرداری صاحب کے سب کچھ برابر ہو گیا ہے جو باہر آئے ہیں صورتحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی جو کہانی ہوئی ہے وہ ہی بتاتا ہوں شباہ شریف صاحب کا نام آصف علی زرداری صاحب نے تجویز کیا ہے اس پر اور جناب جو وہ زہرانے پر جو ملقات ہوئی ہے اس میں مولانا فضل عمان صاحب نے بھی اس نام پر اتفاق کیا ہے اور شباہ شریف صاحب کا نام تجویز ہی آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہے ویڈیو لنک پر موجود نواز شریف صاحب بھی موجود تھے انہوں نے بھی تائید کی ہے اور اب جناب اس کے بعد کیا ہوا شباہ شریف صاحب نے نمبر گیم پر پوری بریفنگ دی تمام پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سارے پتے شو کیے شباہ شریف صاحب نے انہوں نے کہا جی نمبر گیم کے حوالے سے ہم بالکل کمفرٹیبل ہیں اچھا جو میں نے خبر دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ نکوی صاحب گیس کریں کتنے ہیں پوزیشن کے ساتھ میں نے کہا پچیس سے تیس میرا یہی اندازہ ہے اور الحمدللہ میرا وہی اندازہ ٹھیک اور جو ان صاحب نے کہا تھا ان کا بھی بالکل ٹھیک اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کیوں ٹھیک اور ان کا کیوں ٹھیک اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی بہت ہی اہم وجہ ہے ان کی بات بھی ٹھیک اب ایک ہی وقت میں دو مختلف باتیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اب کہا گیا کہ جناب نون لیگ نے کہا کہ چوبیس ارکان کا فگر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے نون لیگ نے کہا کہ ہمارے پاس پکے آپ سمجھ لیں سولہ میمبران ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے سولہ میمبران اس کے علاوہ اپنا پیپس پارٹی نے کہا کہ چھے ہماری طرف سمجھ لیں بائیس مولانا صاحب نے کہا کہ دو میرے پکے سمجھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں ٹھیک اچھا اب اس کے بعد جناب اس سے آنور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جب مولانا صاحب وہاں گئے چودری صاحبان کے ساتھ ملقات کرنے اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ جو جو وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں گے آپ بفکر ہو جائیں اور میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی ہم نے یعنی کہ میں اور میری بیسیس نے ایک ساتھ ویڈیو کی اس میں کہا تھا نا کہ نواز شریف صاحب بلکل انہوں نے کٹیگوریکلی سب پہ واضح کر دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو وزیراعظم کے خلاف پہلے لانی ہے اور وہی فیصلہ ہوا کہ وزیراعظم صاحب کے خلاف پہلے آئی گی بعد میں سپیکر اور سپیکر صاحب کے خلاف اور وسیم اکرم پلس عثمان بزدار صاحب کے خلاف وہ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہی گر جائیں گے لیکن اگر لانی پڑی تو ان کے بعد بعد میں لائیں گے لیکن پہلے وزیراعظم صاحب کے خلاف اب یہ بھی فیصلہ ہوا ہے یہ میں نے نیوز الحمدللہ پہلے دے دی تھی میری ویڈیوز موجود ہیں اب یہ جو سٹوری سامنے آئی ہے تو میری وہ نیوز جو ہے نا آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی ٹائمنگ بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی تیپ آیا کہ بلکل ہی اچانک ہوگا اور یہ بلکل سٹنلی اچانک ہوگا اب میں نے آپ سے کھانا کہ ان صاحب کی کس طریقے سے بات درست ہے انہوں نے مجھے کھانا کہ تیرہ آپ اور شامل کر لیں تو کیا وہ تیرہ کون سے ہیں مولانا صاحب جب گئے اور چودری صاحبان کے پاس چودری صاحبان نے ان کو بتایا کہ جناب اس وقت گیارہ ارکان قومی اسمبلی دس تو ان کے وہ پنجاب میں ہے نا وہ نہیں گیارہ اراکین قومی اسمبلی میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور اب یہ نہیں پتا کہ بھائی وہ پانچ تو ان کے اپنے ہیں نا اس کے علاوہ ہیں وہ گیارہ یا ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے مجھے فیصلے کا آختیار دیا ہے اور مطلب ہر بندہ اپنے حساب سے بیٹے تو بناتا ہے نا اس کے یہ کیا ہے کہ وہ سامنے آ جائے گا نا اور انہوں نے ظاہر ہے اپنا وزن بھی بنانا تھا بہت منجھے وہ ایساسدان ہے چودری برادران اور انہوں نے وزن تو بنانا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ لو یہ ہمارے گیارہ ہیں تو اب اس کے حساب سے ذرا سودہ بازی ہوگی نا ہوتا ہے نا آپ کو معلوم ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جتنے ایک اور بڑی اہم بات سامنے آئی ہے آج کے اجلاس میں کہ زرداری صاحب نے صرف چودری صاحبان کے ساتھ پکی ڈیل یا پکے وعدے یا پکے مذاکرات تیہ نہیں کیے بلکہ باپ کے ساتھ بھی کیے بلوچستان ہے وہاں بھی پاتھیوں کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی کیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال میں اتحادی کیا کرتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں سارے پوزشی کے ہمیں ہم اتحادیوں کے بغیر بھی ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں اب اس میں ایک اور بات بڑا امپارٹنٹ کوئسٹن ہے کہ یہ جو سولہ کہا ہے نون لیگ نے کہ جی ہم دیں گے اور دیں گے وہیں سے پی ٹی آئی سے اور چھے کہا ہے پیپلس پارٹی نے کہ یہ ہم دیں گے اور دو کہا ہے مولانا صاحب نے کہ یہ ہم دیں گے اور چوبیس سرکان یہ ہو گئے کیا یہ جنگیر ترین صاحب والے عراقین بھی گروپ کے شامل ہیں یا نہیں وہ کوئی الگ سے کہا نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ بہت ساری چیزیں جو صورتحال ہے ڈیوریشن پر بھی تیپ آ چکی ہے بات ہمارے دوست انسار عباسی صاحب بھی باقی بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے پچھلی ویڈیو میں میں نے بات کی تھی میں نے کہا تھا نا کہ چاہے آپ اسمبلی کو رنگ روغن کروائیں چاہے آپ اس سے تالے لگوائیں چاہے کچھ جب ایک دفعہ تیہ ہو گیا نا ڈیوریشن مجھے پتا تھا کہ سب کے سب نمبر پورے ہو چکے ہیں بہت کمفرٹیبل ہیں وہ ساری کی ساری جماعتیں پوزیشن کی بہت کمفرٹیبل ہیں اور نمبر پورے ہو چکے ہیں جس طریقے سے بھی جو خبریں اندر کی آ رہی تھی مجھ تک میں نے آپ تک امانداری کے ساتھ پوچھائی ہیں اب کل کا نا یا ہمیں تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہوتا یا زندگی کا پتہ نہیں ہے لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے اندر کی خبر باہر آتی ہے جس طریقے سے بشکل انداز میں میند کر کے ہم نکلواتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں اس کا کریڈٹ کم از کم ہمیں دیا کریں وہ بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساتھ 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 اب یہ کہا گیا کہ جی اچانک ہی آئے گی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ٹائم نہیں ہے کیونکہ اگلے بندے کو ٹائم دیا گیا تو کوئی مسئلہ کرے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کوئی یہ ان کا خلفشار یا ان کا انتشار یا یہ ساری چیزیں یہ دیکھ لینا کہیں پر کوئی بڑا سیاسی دھماکہ نہ ہو جائے وہ دھماکہ کیا ہو سکتا شیخ صاحب وہ بھی آپ بتا دیتے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر کسی نے نہیں سنا تو سن لیں کیا میں نے کیا کہا کہ وہ کون سا دھماکہ کی بات کر رہے تھے شیخ صاحب اچھا اب مجھے ایک اور کسی نے کہا کہ آپ دیکھئے گا کہ یہ اہمیں لانگ مارچ لانگ مارچ کر رہے ہیں یہ لانگ مارچ کریں گے بھی نہیں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہ اس سے پہلے سارا کچھ ہی کاروائی ڈال جانی ہے میں نے کہا اچھا ان کو کہتے ہیں اگر کریں یا اسی دوران پر آپ مدر سے لانگ مارچ کر رہے ہیں تو ادھر سے آپ کاروائی ڈال دیں اور انہوں نے دستخط کر لیے ہوئے ہیں انہوں نے دستخط کر لیے ہوئے ہیں اپنا اپوزیشن کے تمام پیپس پارٹی کے لوگوں نے بھی دستخط کر دی ہیں تحریک پر نون لیگ کے لوگوں نے بھی دستخط کر دی ہیں اپنے اپنے انہوں نے سربراہوں کے پاس جمع کرا دی ہیں مولانا صاحب کے لوگوں نے بھی دستخط کر دی ہیں اس تحریک پر اور دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے میں نے کہا تھا کہ میں انگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا لیکن ابھی میری جو اطلاعات ہیں خلط ہو سکتی ہیں کوئی اس میں وہ والی بات نہیں ہوتی بہت ساری مختلف سورس سے خبریں آتی ہیں کوشش میری یہ ہوتی ہے جو ریلائیبل سورس کی ہو تو میں آپ تک کہ تحریک پر دستخط کی صورت میں صرف اپوزیشن کو وہ کرنے پڑتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ تو ٹوئنٹی پرسنٹ تو آلریڈی اس سے کہیں زیادہ اپوزیشن کے اپنے ممبران ہیں اب اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ تقریباً کوئی ایک سو باسٹھ ایک سو ترہ سٹھ بنتے ہیں جس میں چوراسی جو ہے نو لیگ کے ہیں کوئی چھپن ہیں پیپلز پارٹی کے پندرہ ہیں مولانا صاحب کی جماعت کے اسی طریقے سے جناب کوئی بی این پی کے چار ہیں تین کوئی ازاد اراکین ہیں ایک این پی کا ہے تو یہ سب مل کے نا کوئی ایک سو باسٹھ کے ترہ سٹھ بنتے ہیں انہیں چاہیے ٹوٹل نو سے دس ٹھیک ہے نا ایک سو بہتر بورا کرنے کے لیے نو سے دس ان کو چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک سو بہتر نہیں ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ ہیں اب اگر چوبیس ارکان اپوزیشن نے برابر کر لی ہیں اور گیارہ ارکان جن کے بارے میں پرویز الائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کے ڈیفینٹلی اس کے علاوہ ہوں گے نا انہوں نے جو اگر پرویز الائی صاحب کو فیصلے کا اختیار دیا ہے اور اگر جنگیر ترین گروپ بھی یہ اس کے علاوہ ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کل ہی چھٹی ہو گئے نا پی ٹی آئی کی کیونکہ آج فواد چودری صاحب بھی بڑے اکھڑے اکھڑے سے سرکار نظر آئے اور وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی بولیاں لگ گئی ہیں اور ہمارے وارڈ جو ہے نا ہمارے ایم این ایس کو خریدا جا رہا ہے اور یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے اس سلسلے میں بہت بڑی بڑی خبریں میرے پاس الحمدللہ ہیں لیکن وہ ابھی نہیں بتاؤں گا کچھ تھوڑا سا سبر رکھا کریں اور شاباشی بھی دیا کریں تھوڑا سا شاباش بھی دیا کریں کہ جی واقعی جو میں نے خبر دی تھی آج ہی یہ دونوں خبریں دیں کہ وزیراعظم کے خلاف آئے گی تحریک ادم اعتماد اور میں نے کہا کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ اتحادی بھی مان چکے ہیں وہ ساری جو اندر کی سٹوریز باہر آ رہی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے ابھی چودری برادران کے پاس جب مولانا صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر رہے ہیں آپ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ میں ذمہ دار ہوں وہ پورے ہوں گے وعدے اب آپ دیکھیں کہ شباہ صاحب جب وہ بنتے ہیں یہاں پہلے آتی ہے اور ایک بات اور میں آخر پہ کر کے یہ ویڈیو کو کنکلوڈ کروں گا کہ اب ظاہر ہے شیخ رشید صاحب نے کوئی اور بھی ایک بڑی امپارٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے بھی پتے اپنے چھاتی سے لگا کے رکھے ہیں انہوں نے بھی کارز اپنے چھاتی سے لگا کے رکھے ہیں تو دیکھنا پھر آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا اس حد تک میں کم از کم جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے بھی تو آپشنز ہیں آخر he is the chief executive of the country ملک کا وزیراعظم ہے وہ ٹھیک ہے نا تو definitely ان کے بھی اپنے پتے ہوں گے وہ ضرور نہیں کہوں ان کے پاس کو نمبر پورے ہوں یہ بات نہیں ہے لیکن پتے بہت سارے ہوتے ہیں دونوں طرف سے ہوتے ہیں وہ کیا پتے ہو سکتے ہیں وہ اب کوشش تو یہی ہے نا کہ خاص طور پر وہ والا پتہ نہ استعمال کرنے دیا جائے کہ جس سے assembly توڑنے والا پتہ ہو کیونکہ وہ تو پھر بہت سارے مطلب اب میں کیا کہوں بہت ساروں کے پلان خواہش ہیں کوئی تھوڑا بہت دعو پر لگ جائیں گی یا ان کو ڈاؤٹ ہو جائے گا یا کیا ہونے والا ہے ہماری خواہش کے ساتھ اور assembly توڑنے والا اور دوسری جو سیاسی دھماکے کا وہ کر رہے تھے اللہ کہ رہے وہ تو نہ ہو میں تو خود بھی کہتا ہوں کیونکہ adventure ایڈوینچریزم اگر ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان کو جب confirm ہوگا کہ میرا ایڈوینچریزم مجھے کہیں پرابلم میں ڈال سکتا ہے یا کہیں اڈیالاش اڈیالا کا چکر لگوا سکتا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ معاملہ گڑبڑی ہو جائے کہیں اللہ معاف کرے اس طرح سے سوچنے میں تو خیر اس حوالے سے جتنے بھی اور بھی بہت ہی اہم میرے پاس نیوز ہیں میں آپ کو بتایا میں نے کہا انشاءاللہ میں شورل ہی نہیں چھوڑوں گا میں fact based ذرائع based یہ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا امید ہے آپ کو ویڈیو وساندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ